اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے پاس دو باتیں کل رکھا ایک تو اللہ آپ کے ہاتھوں میں اور پیروں کے نیچے یہ جو فنگر پرنٹس ہے یہ لکھیرے ہیں یہ لکھیرے آپ کے وجود کو پہچھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ججمنٹ کو اٹھانے کے وقت آپ کے والد کا نام آپ کا نام لے کے اٹھانے کے وقت آپ کے اندر ایک چپ دال دی آپ کے انجلس لکھ رہے ہیں آپ کا یہ ریکارڈ ہے اور ججمنٹے کے دن آپ کو یہ گواہی دن ہے بتائیں اور بہت سارے ہندو نہیں جانتے کرشن بھی نہیں جانتے کہ ان کے بکس میں ہے ہی نہیں کہ تین سو ساٹھ آزہ جو ہے ججمنٹے کے دن یہ سارے ویٹنس ہو جائیں گے گواہ ہو جائیں گے ان کے پاس ہی نہیں ہے تین سو ساٹھ آزہ آپ کا جو ہے پورا آپ کو اللہ تعالیٰ ججمنٹے کے دن اٹھائے گا اگر اس کو بولنا ہے تو ہاتھ بولیں گے پہلے ہاتھ کیا بولیں گے ہاتھ گواہی دیں گے ویٹنس ہو جائیں گے اللہ یہ ہاتھ سے اچھے کام کیا تو آپ کو ریوارڈ ہے اللہ یہ ہاتھ سے برے کام کیا اس نے خطل کیا تو آپ کو جو ہے گناہوں کا جو ہے گواہ ہو جائے گا وہ ہاتھ آپ کا آپ گناہ کیا آپ نے کسی کو مار ڈالا آپ کسی کو جو ہے تکلیف دی یہ بتا دیں گے ہاتھ تین سو ساٹھ آزہ میں آنکھ سے آپ نے جو گناہ کیا آج کل تو سب سے بڑا گناہ تو ننگی عورتیں پھر رہے اور ٹی وی پہ مووی پہ کہیں بھی جاؤ ننگی عورت دکھ رہی تو آپ کی آنکھ گواہ دے دے گی اللہ اس میں ہی مزہ لیتا تھا دن تمام اللہ تجھے یاد نہیں کیا مقصدہ دے تیرا انسان کو میں نے یوں نہیں بنایا بولا لیکن یہ نہیں مانا یہ آنکھ سے جو ہے سب گندے کام کیا آپ کی زبان ہے زبان سے گندہ بولا آپ ذکر بھی کیا تو ذکر کا ملے گا گواہ چین سو ساٹھ پارٹس الگ الگ بولیں گے آپ کے پیر بولیں گے گندگی کی طرف گیا تھا کیا آپ کے پیر بولیں گے مسجد کی طرف گیا مکہ کو گیا کالیج کو گیا آفیس کو گیا کاروبار کو گیا یہ پیر بولیں گے اب آپ میں آپ کو دعوی سے کہہ رہا ہوں آپ کو یہ ہندو کوئی نہیں سمجھا سکتا ایسا کرسچن بھی نہیں سمجھا سکتا کیونکہ انسان لکھے دیئے ہندو کی کتاب بھی جب والمی کی خواب دیکھ کر پوری کتاب دیا گی تھا دیریکٹ گارڈ کی کتاب نہیں ہے البتہ جو اللہ کا دین ایک منساب گارڈ والا واحد آہد ہے وہ دین جنریشن ٹو جنریشن لوگوں کو معلوم ہے اس پاس جب بکس میں ان کے باپ دادا جو بتا ہے وہی لکھ لے کے ایک خدا کو پہچھانے کی نشانی رکھ لیے بکس میں مگر دیریکٹ گارڈ نہیں دیا سوئے اس پاس جب تین سو ساٹھ آزہ آپ کی گواہی دیں گے وہ نہیں بتا سکتے اور وہ بتا ہی گے کیسا یہ ذریعے سے آپ خبر میں سے اٹھائے جائے گا آپ ایک منٹ میں اٹھے جیسا لگے گا چاہے آپ ہزاروں سال سے جی رہے خبر میں پڑے ہوئے ہیں اگر آدمی یہ فنگر پرنٹ کی حقیقت نہیں سمجھا تو آپ یہ سوچ لو کہ ایک آدمی مسلمان ہو رہا میں نے ایک ہاسپل میں دیکھا کہ آدمی مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا کیا انصار تھا یورپ میں اسلام کو اچھے سے سمجھا مسلمان ہو گیا اور زندگی پھر کرشن تھا اب یہ جو تن لیا اس کی زبان گواہ ہے اس نے جو تن لیا انہیں سنا کہ اللہ ہے اور محمد صاحب 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 excellence اس کی زبان گواہ دے دی اور یہ کرشانتی کو چھوڑ دیا اور آ کے کیا بلا اللہ کسی کو کوئی محبود نے بول دیا اس سالے سلام بھی پر ہمارے بولیا اس سالے سلام کی چرچ میں جاکی بات ہیں کہ آپ مرنے سے پہلے اب یہ ریکار دو ہزار سال پرانا ہے چودہ سال پرانا ہے ہزار سال پرانا ہے چار سال پرانا ہے وہ تو مر گیا پر گواہ کیا ہوگی زبان ہوگی گواہ کیا ہوگی انہیں اس کا سنہ ہو گیا یہ تین سو ساٹھ آزا میں وٹنس بن جانے ہیں یہ سب سدن انہیں جو ہے مذہب چینج کر دیا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کا ریکارڈ کلین رہے گا جو مسلمان ہو گیا گناہ پورے معاف کر دی جائیں گے حساب نہیں دے گا اس کا اس کی باڈی گاہ ہی نہیں دے گی انہیں نماز پڑھا سو محلوم ہوگا کلمہ پڑھا سو محلوم ہوگا روضہ رکھا سو محلوم ہوگا حج کو گیا سو محلوم ہوگا چیارٹی دیا سو محلوم ہوگا لیکن گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو کرسن تھا یا ہندو تھا وہ معاف کر دی گا کیونکہ ایک اللہ کو ماننے کے لئے کنڈیشن ہے اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں بولنا ضروری ہے there is no other guard بولنا ہے اور پروفیٹ محمد is the last messenger یہ بولنا ہے یہ witness ہے آپ کو چالنج سے دیروں میں آپ کو یہ بات کوئی کتاب نے دے گی اس وقت سے تو میرے ویڈیو نہیں چلنے دیتے لوگ جو باتیں میں نے دی وہ باتیں کوئی اور کیوں نہیں دے رہا کیوں انسان کو نہیں سمجھ میں آری بات کہ گارڈ اگر سے ریکارڈ رکھ رہا تو وہ witness کیسا بن رہا judgment ہے کیوں رکھا حشر کا میدان کیوں ہے خیامت کیوں آنے والی ہے انسان کو شیطان بھٹکا تو بھی ریکارڈ رہے گا نفس بھٹکا تو ریکارڈ رہے گا جنات یا انسان ستاہ سے ریکارڈ رہے گا یہ باتیں پورے کیوں نہیں دینا چاہ رہا دوسرا کیوں خالی روٹین زندگی گزار لے کے چلے جا رہا ہندو یا کرسچن کیوں اس کو نہیں معلوم کہ یہ انسان بک دیئے کیوں نہیں سمجھ میں آرہا یہ پرانے بک کیوں فیل ہو گئے ٹیکنالوجی بتا رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں تو پورے کتا میں بک فیل ہو گئے نا اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں بولے تو پورے کتا میں ڈیٹ ہو گئے دوہر کرو یہ مرگ ہے بک کیونکہ اللہ کے سوا روز میں نہ مانا دی اور ساروں دنیا میں ساروں طرف ہزاروں مسجد ہیں انڈیا میں مسجدوں کے پیچھے پڑے ہوئے تو ہزاروں مسجد ہیں انڈیا میں کئی جگہ تو ویران بھی ہے ویرانی آنے مطلب کوئی نماز نہیں جا رہا کوئی اس کو جو ہے آباد نہیں رکھا مسجد کو ایسے بھی ہے پاکستان ہویا انڈیا ہویا بنگلہ دیش کی طرح گوائی مسجد دری گوائی مکہ دے رہا گوائی جو ہے آپ کے خوران دے رہا گوائی آپ کے حرکات اور سکنا سے آپ عبادت کر رہا کیوں دوسرا نہیں دے سکرا سوال آپ کا ہے آپ کو جنت جانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ انسان کو فرار حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے اب جو گناہ کا جو بھرمار ہو گیا دنیا میں وہ کیوں ہے کیوں آدمی نیکی کی طرف نہیں درونا چاہ رہا کیونکہ اس کو نہیں مالی اس کے ہاتھ پیر گوائی دیں گے بھلکے اس کے آزا گوائی دیں گے جنجمنٹ ہے اور جنجمنٹ ہے اس وقت سے پوری دنیا جانتی ہے کہ ریزرکشن ڈی ڈوم ڈی ڈی ڈنڈ کو لیپس فینی تو بھلے سا ختم ہر چیز ختم ٹوٹ پھوٹ جا رہی اب تو اشارہ دے رہا ویدر بدل جا رہے اشارہ دے رہا اب اگلے سال یہاں کا ونٹر بہت خطرنا کرے گا کلائمیٹ نے چینج ہو جاری بتائی جا رہا گرمی زیادہ ہو رہی بعض جگہ وہ پورا ورلڈ وائیڈ آ رہا پہلے ایک ملک کے اندر تک کی پوری خبر نہیں رہی دیتی آدمی کو ٹیکنالوجی کی ویدے سے پوری دنیا میں کب کیا کس کے پاس زلزل آیا کس کے پاس بارشیں ہوئی کس کے طوفانوں میں گھروں جڑ گئے کس کے پاس آندھی ہے کس کے پاس جو ہے جھگڑا ہے پوری دنیا میں ایک بھی ملک کیوں سکون سے نہیں ہے سب لڑ لے رہے کیوں دنیا میں ہر کسی کے پاس کیوں پرابلم سے ہر کوئی مسئلہ کیوں نہیں حل کر سکتا کوئی دوسرے خدا میں اتنی طاقت کیوں نہیں ہے کہ اتنی بڑے پاپلیشن کو کنٹرول کر سکے کوئی خدا سامنے بتاؤ آپ وار کا دیکھ لو ہزاروں جگہ وار ہوتی کوئی آکے کچھ بولتا کہ ہمدردی کرتا کیا ریڈ کراس انسان ہی ہمدردی کرتا سوال یہ ہے کہ تین سو ساٹھ آدھاب تمہارے جواب دیں گے اور دنیا میں جتنے بھی مر گئے وہ ایک سیکنڈ پہلے بھی اگر اسے کلمہ پڑ لیا تو اس کی زبان اور اس کے کان اور جو ہے اللہ اس کو دیکھ رہا سن رہا کا وٹنس رہے گا فرشتے اس کے ریکارڈ لکھیں گے اور آپ کے انظر وہ سینے کے انظر چپ رہے گی اور آپ جو ہے پوری بات اللہ کے سامنے رکھ دیں گے کیا 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 نہیں کیا اللہ اکبر